حاجی سیاد سرور مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ کا نام سید سید الدین ہے اور آپ کے نانا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کے جد اعلی حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ ہیں آپ کی والدہ کا مزار خلداباد میں امیر اللہ سجزی رحمت اللہ علیہ کے خریب میں چبوترے پر ہے آپ حضرت سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ ہیں سلسلے چشتیاں میں آپ نے محبوب الہی کے دست مبارک پر بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے ہیں حضرت کے وفات کے بعد آپ کی محبوب الہی کے تدفین کے بعد تین دن تک ایک ہی جگہ پر آپ کھڑے رہے اسی جگہ پر حیران و مبہوط ٹھہرے ہوئے رہے کہ بات کچھ سزائی نہیں دیتی تھی تین دن کے بعد آپ نے ایک دیکھا کہ آسمان سے ایک محافہ زمین پر اترا جس میں محبوب الہی خود تشریف فرما ہیں اور کچھ دیر یہاں رہا پھر وہ اوپر کی طرف اٹھا لوگ جو یہاں نیچے تھے ان کے محافے کے پیروں کو لٹک گئے اور جیسا جیسا وہ اوپر جاتا تھا لوگ گرتے جاتے تھے آپ نے ان کے بارے میں پوچھا اتنے اشاہ ہیں تو طالب کم ہیں وہی لوگ اوپر تک کہ اس کی تفصیل کتابوں میں آگئی ہے سلطان المشاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے حکم سے دکن میں جو خافلے آئے آپ بھی اسی میں تھے اور ایک اس کے سرداروں میں سے تھے حضرت کو یہاں بھیجا گیا کہ تم یہاں خندھار جاؤ جب یہاں تشریف لائے تو یہاں پہ بد پرستی تھی اور یہاں پر ایک بدخانہ بھی تھا ایک گائے کی پیتل کی گائے تھی جس کی پوجا کرتے تھے اور خندھار کے لوگوں یہاں سے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر لاتے تھے سہت مند آدمی کو یہاں پر اس کے سامنے زبا کرتے تھے آدمی کی بلی دی جاتی تھی جب حضرت یہاں تشریف لائے تو جیسا کہ درویش و فقرہ کا اصول ہے وہ ایک جگہ پر گئے اور ایک جھپڑی پر صدا لگائی کہ مائی کچھ کھانے کے لئے کچھ ہے تو دے دے وہ عورت اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی بڑھی آتی پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو بھلے آج میرے بچے کو لے جائیں گے اور فلاں جگہ لے جا کے اس کو ختل کر دیں گے بدھ کے سامنے گائے کے سامنے پیتل کی گائے کے سامنے آپ نے کہا فکر مت کر میں جاؤں گا حضرت یہاں تشریف لائے دیکھا کہ پیتل کی گائے ہے اور ان کی پوجا کرنے والے مہنت وغیرہ موجود ہیں اس کے بعد آپ نے ان سے سوال کیا یہ گائے چارہ کھاتی ہے تو انہوں نے تاجب سے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے فرمایا اگر کھالے تو تو تاجب کی بات تھی انہوں نے قبول کیا تم کھلاو آپ نے گائے کے سامنے چارہ ڈالا وہ پیتل کی گائے میں چارہ کھالیا پھر فرمایا کہ یہ گائے دودھ دیتی ہے تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے فرمایا اگر دودھ دے تو اس نے کہا دودھ نہیں چھوڑ لو آپ کے پاس جو کشکول تھا وہ کشکول نیچے رکھا اور آپ نے اس پیتل کی گائے سے دودھ نہیں چھوڑا کشکول بھر گیا آپ نے دودھ پی لیا یہ کرامت دیکھ کر وہ خود مسلمان ہوئے اور یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اس کے بعد یہاں یہاں پر دو کلومیٹر پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے گل ٹیکڑی کہا جاتا ہے حضرت کا چلہ وہاں پر بنا ہوا ہے وہاں پر ریاضت کرتے تھے وہاں آپ نے وضو کی ضرورت تھی ایک چھوٹی انگلی سے خودہ تو ایک چھوٹا چشمہ نکلا اس کا پانی آپ کے وضو کے لیے پینے کے لیے غسل کے لیے کام آتا تھا اس زمانے میں یہاں ایک راجہ ہوتا تھا یہ سات سو سال ہو چکے ہیں حضرت کی تاریخ وفات خلیل اللہ سے نکلتی ہے مادہ تاریخ خلیل اللہ ہے تو یہاں پر جو راجہ تھا وہ غیر مسلم تھا اس کو ایک مرض داہا ہو گیا تھا کہ رات میں جسم میں کیڑے پڑ جاتے تھے تو اس کے نوکر شاہی نوکر کیڑے نکالتے تھے صبح میں اچھا ہو جاتا تھا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوکر ادھر سے گزر رہا تھا وہ چشمے میں اس نے پانی پی لیا اس کے ہاتھ کچھے تھے خلے میں آیا اور کیڑے صاف کرنا نوکری تھی اس کی جب کیڑے نکالنے کے لیے بادشاہ کے جسم کو ہاتھ لگاتا تو یہ کچھا ہاتھ لگتے کیڑے کا زخم ختم ہو جاتا تھا کیڑے بھی ختم تو چند کیڑے نکالنے کے بعد بادشاہ بھی حیران ہوا بولا یہ کیا بات ہے تو کہاں جا کے آیا ہے تو اس نے ماجرہ کہا کہ یہاں ایک فخیر درویش ہے اور وہاں میں گیا تھا پانی پیا تھا میرا ہاتھ کچھا ہے جاؤ اگر وہ پانی دیں تو مانگ کے پانی لالو وہ یہاں پر آیا حضرت نے پانی کی اجازت دے دی وہ پانی لے کر بادشاہ کے پاس گیا جیسے جیسے پانی لگاتے تھے وہ صحت مند ہو جاتا تھا اس نے بعد میں جب صحت مند ہو گیا تو خواہش کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں حضرت کی اجازت لے کر آؤ حضرت کی اجازت سے وہ آیا اور ملاقات کیا مشرف با اسلام ہوا اور اپنی شہزادی جو تھی اس کو آپ کے عقب میں دینے کا پیش کش کیا آپ نے مسلمان کیا اور اقت فرمایا پہلے ہی رات میں آپ حافظہ ہو گئیں اور ان کا مزار بازو میں ہے یہ مختصر چی باتیں ہیں جن شیعاتین کی کسرت تھی اور یہاں پر ازان دینے کا رواج آپ نے رائج کیا جمعرات کے دن بعد ناماز مغرب سنتوں کے بعد میں فاتحہ کے بعد ازان ہوتی ہے پہلی ازان خادم دیتا ہے بعد میں دوسرے لوگ دیتے ہیں پھر آخری ازان بھی خادم دیتا ہے چاہے کوئی خادم ہوں یہ آج تک سلسلہ جاری اگر روک دیا جائے تو خندار میں کوہرام مت جاتا ہے سب چیزیں اولٹ پلٹ گبنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے خواہش پہ میں نے اس کو ریکارڈ کروایا